میں ان تمام خواتین کو یہ ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ صرف اور سے only because of you نا today i am very much ashamed of myself کہ میں بھی عورت ہوں اور کیوں مجھے وہ چیزیں پڑھنی پڑھیں جو مرد شیئر کر رہے تھے اور اتنی میں تکلیف سے گزری ہوں اگر کسی نے میرے پاس کمنٹ میں شیئر کی ہیں میں اتنی غصے میں تھی کہ میں نے اس پرسن کو اسی وقت انفرنڈ کیا یا بلوک کیا غصے کی وجہ سے کہ آج موقع آپ نے نہ دیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا دو طرح کی شہرت ہوتی ہے ایک سستی اور ایک مہنگی یہ سستی شہرت ہوتی ہے آپ نے ویسے فیمس ہونا ہے تو کوئی ویڈیو آج کل بڑی فنی ویڈیوز ہیں وائرل کر دیں اس طرح سے پورے ملک کی امیج کا تماشا بلانے کی کیا ضرورتی آپ کو اور اس طرح سے آپ کو یہ اپنے آپ کو نمائع کرنے کی اور میں دو پٹا نہیں لوں گی تو چائے خود بنا لو موزے خود ڈھوڑ لو مجھے یہ بتائیں جس کو آپ چیلنج کر کے بات کر رہی ہیں کہ اس مرد کے بغیر آپ کا میں کہتی ہوں کہ کوئی ایک دن نہیں ایک منٹ ایک سیکنڈ نکال کر دکھائیں میں شوہر کی بات نہیں کر رہی مرد مختلف کیٹیگریز میں آپ کی زندگی میں ہمیشہ سے شابل رہتے ہیں سب سے پہلے آپ اس حقیقت سے انکار کر دیں کیوں آپ وہ سائنسی لوگ ہیں نا لبرل تو جو ہو جاتا ہے جس پر ٹیک لگ جاتا ہے وہ بڑا بڑی سائنسی ہو جاتا ہے اس کا دین مذہب سے تو تعلق ہوتا نہیں ہے وہ تو بڑی بیکورڈ بات ہوتی ہے نا کہ ہم دین کے حوالے سے بات کرنے لگیں یا مذہب کے حوالے سے وہ تو کرنی نہیں ہے مت کریں میں آپ ہی کے انٹرسٹ کی چیز کی بات کر لیتی ہوں میں سائنس کے پوائنٹ او بیو سے بات کرتی ہوں سائنس میں مجھے ثابت کرنے کہ ایک مرد کے بغیر عورت وجود میں آ سکتی ہے میں زندگی گزارنے کا نہیں کہہ رہی میں شادی کا نہیں کہہ رہی میں آپ کی لائف کو سپنڈ کرنے کا نہیں کہہ رہی صرف وجود میں آ کر دکھا دیں مرد کے بغیر ناممکن سائنس بھی کوئی ایسا آپ کو کسی قسم کا کوئی ریزن پیش نہیں کر سکتی جس سے وہ یہ ثابت کر دے کہ مرد کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایک انسان کو اس دنیا دنیا میں لانے کے لیے پلس چلیں وہ مرد تو برے ہو گئے کہ جن کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی یا جنہوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس مرد کا کیا جس طرح سے آپ سڑک پر پلیکارٹ اٹھا کر گھوم رہی ہیں اس مرد کا کیا جس سے آپ پیدا ہوئی ہیں آپ کا باپ بھی ایک مرد ہے آپ کا ٹھیک ہے بیٹا ہو نا آپ کا بھائی بھی ایک مرد ہے اور اگر ان کی بیویاں یا آپ کی ماں اس طرح سے پلیکارٹ اٹھائے کہ اپنے موزے خود ڈھونڈو کھانا خود پکاؤ کھانا گھرم کر لیا کرو آپ یہ سب کر کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں کہ آپ نیچر کے اگنس جائیں گی قدرت کا حصول ہے کوئی چیز جب نیچر کے اگنس گئی ہے جب گئی ہے وہ چیز برباد ہوئی ہے شہرت اچھی بات ہے اپنے آپ کو اجاگر کریں حقوق کے نصفہ ہوتے ہیں کیا ہے بسیکلی اگر آپ ایک مارچ آپ کی ہوتی ہے آپ وہ ریلی نکالتی ہیں اور اس میں جو پلیکارٹ ہوتے وہ کس نویت کی ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی کہ خواتین پاکستان میں کس طرح سے اپنی ایڈوکیشن کو لے کر مطلب اس کو کمپلیٹ کرنے کو لے کر یا سٹارٹ کرنے کرنے کو لے کر سمٹائنز مالی مسائل کا شکار ہوتی ہیں سمٹائنز انہیں گھر کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی انہیں کریئر بنانے کے لیے اس طرح کے مواقع نہیں ہیں اچھا ان کے لیے ہم اس طرح کی فنڈز قائم کریں کہ جس میں وہ آسانی سے ایڈوکیشن لے سکیں ہم لڑکیوں میں اویرنس پیدا کریں کہ کس طرح سے معاشرے میں وہ کانفیڈنٹلی موف کر سکتی ہیں اس کے لیے ہم کس طرح سے ورکشاپ کر سکتے ہیں ہم انہیں چھوٹے چھوٹے ہنر کیسے دے سکتے ہیں ہم کس طرح ایسے تھروئنگ کے خلاف ان کو مضبوط کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ مرد ظالم نہیں ہوتا میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی قسم کی ریلی نہ نکالیں معاشر نہ کریں ضرور کریں مرد بھی ظالم ہے لیکن عورت بھی ظالم ہے یہ ظلم ہے جس طرح سے آپ مردوں کے اگینس چاہتی ہیں یہ بھی ظلم ہے جس کو اللہ نے سپیریئر پیدا کیا وہ سپیریئر ہے وہ آپ کچھ کر لیں وہ سپیریئر رہے گا کیونکہ سوری ٹو سے ضرف میں آپ کبھی مرد کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں بہت عالی ضرف ذات ہوتی ہے مرد کی دنیا میں مریٹل افیئر ہے یا کوئی کوئی ایکسٹر مریٹل افیئر ٹائپ چیز ہے یا کوئی افیئر ہے کچھ جب وہ ٹوٹا ہے نا اور عورت نے اس میں ریونچ لینے کی ہمیشہ زیادہ کوشش کی مرد نے اس بات کو عورت کی عزت سمجھ کے ہمیشہ اگنور کی ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو اس کا گھر بھی برباد ہو جائے گا یہ بہت بار ہوتا ہے تو اس لیے مرد 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 کر کے بہت لبرل بننے کی ضرورت نہیں ہے اور عورتوں کے نام پر دھبا نہ لگائیں پاکستان کی یہ پچر پیش نہ کریں کہ ہم فیمیلز ایسی ہیں ہم بالکل ایسی نہیں ہیں جہاں جہاں یہ ویڈیو جائے گی ہم خوش ہوں گے کہ اگر ہم اپنے مرد کے ساتھ چھانا بچھانا گھر کو چلانے میں دیکھیں کونسنٹ کے ساتھ ایک رضا مندی کے ساتھ باہر میں ایک مطلب بات چیت کے ساتھ میں اس بات کے حق میں ہوں عورت گھر بھی چلا ہے میں اس بات کے حق میں ہوں کہ بہت اگر کسی پیشے کو اختیار کرنا چاہتی کوئی جوب کرنا چاہتی کرے کیوں اس سے وہ ایک کانفیڈنٹ مدر بنتی ہے کانفیڈنٹ مدر کانفیڈنٹ بچوں کی کو جسے کہتے ہیں ان کے براؤٹ اپ میں انہیں پیدا کرنے میں ان تمام چیزوں میں ایک اس کا بہت کلیدی کردار ہوتا ہے اس بات کو سمجھے اس کا کیا میں ٹائٹس پہنوں گی اور میں گلہ کھلا پہنوں گی آپ کی سب کر کے یا میں سر کو ننگا کر لوں گی تو بٹا آنکھوں پہ بان لوں آپ کہتی ہیں کہ نظر تیری خراب ہے تو بٹا میں کیوں لوں تو ٹھیک ہے گوشت کو کھلا چھوڑ دیں کتا جھپٹے کا یہ یہ نیچر ہے یا نہیں آپ اس کے اگینس آپ ایک طرف کہتی ہیں کہ گوشت بھی کھلا اور ناؤس پہ جانور جھپٹے ناؤس پہ پرندے جھپٹے شکار اسی گوشت کا ہوتا ہے جو ننگا ہوتا ہے تو ننگا گوشت نہ بنے اپنی نیچر کے اگینس جائیں گی ٹوٹ جائیں گی ختم ہو جائیں گی اس دنیا میں پہلی تخلیق بھی مرد ہے اور اللہ کے لئے بھی آپ نے کبھی فیمیل کا سیغہ یوز نہیں کیا دوسری بات تیسری چاند آپ کو کہا جائے سورج آپ کو کہا جائے سورج کی روشنی سے مرد آپ کو تشبیح دے چاند سے آپ کو دے لیکن کیسے بھول جاتی ہے کہ چاند ہوتا ہے ہوتی نہیں ہے سورج ہوتا ہے ہوتی نہیں ہے بادل ہوتا ہے جو سایہ دیتا ہے وہ ہوتی نہیں ہے لیکن صرف زمین ہوتی ہے اور آپ زمین ہے اپنی جگہ کو پہچانے ہیں اس حوالے سے نہیں کہ زمین نیچے ہوتی ہے اس حوالے سے کہ زمین سراب ہوتی ہے زمین پروڈکٹیو ہوتی ہے زمین سکون ہوتی ہے زمین آسرا ہوتی ہے زمین ٹھنڈک ہوتی ہے زمین محبت ہوتی ہے اپنی جگہ کو لوس کریں گی اور اس طرح کی حرکتوں سے انٹرنیشنل ہم لوگوں کو بدنام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوشش کریں کہ نیچر کے اگنس نہ جائیں گے تو چیزیں خراب ہوں گے بربادی کی طرف ہوں گے اور پھر آپ ہی جیسی ہوتی ہیں بہت ساری جن سے منٹل ہاسپٹل بھرے ہوئے ہوتے ہیں